اسلام علیکم آج کی ریسیپی ہے کچھ تھوڑی سی ولاغ اسٹائل میں جو ہم نے باربی کی ہے گوٹ میں جا کے لیکن اس کی میرینیشن بنا لی تھی میں نے ہی رات میں یہ میرے پاس نو کلو چکن یعنی کہ چار مرگوی تھی جس کی میرینیشن میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بلک اماؤنٹ میں آپ اس کو بنائیں اگدم دھماکا چکن بنے گی بہت ہی مزیدار آپ کسی بھی تندوری مسالے یا کسی بھی تککہ مسالے کو بھول جائیں گے اس چکن کو بنانے کے بعد ڈائن کےجی میرے پاس چکن تھی اس کے اندر جو ڈرائی سپائسز میں نے لیے تھے وہ لال مرش تھی 4 ٹیبل سپون بھر کے حلدی 1.5 ٹیبل سپون گرم مسالہ 1 ٹیبل سپون سابت دھنیا میرے پاس تھا اس میں 3 ٹیبل سپون زیرہ 1 ٹیبل سپون دیگی مرش دو بڑی بڑی لائچی 4 سے 5 آئی فل کی سٹکس میں نے 2 سے 4 لی تھی دار چینی چار لی تھی اور کباب چینی اور پپلی کا پاوڈر 1.5 ٹیبل سپون بھر کے اچھا گرین مسالہ اس کے اندر ضرور ڈالیں گے اس سے بہت ہی اچھا فلیور آئے گا اور وہ ہمیں چاہیے ہے تقریباً آدھیک ہڈی ہمارے پاس دھنیا کی ہے اور چار بڑی ہڑی مرچے ہیں تیز اس کے علاوہ اس کے اندر ہم نے ادھر اکلیسن ڈالا تھا چار ٹیبل سپون بھر کے اور یہ ساری چیزوں کا میں نے ایک فائن سا پیسٹ بنا لیا تھا میں نے پیاز لی تھی فرائے کر کے دو عدد بڑی پیاز تھی میرے پاس اس کو میں نے فرائے کر لیا تھا جیسے ہم پیاز براؤن کرتے ہیں اسی طرح سے بلکل اس کو براؤن کر کے گٹھ لیا تھا سارے سپائسز جو میں پاس درائے تھے وہ میں نے سارے سارے پیسٹ لیے تھے اور اس کے علاوہ د چکن کے اندر کٹس دیپ لگانا بہت ضروری ہے اس سے آپ کے میرینیشن بہت اچھی ہوگی اور چکن کے اندر تک مسالہ چلا جائے گا کیونکہ چکن در کوئی فلیور نہیں ہوتا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر تھوڑے سے دیپ کٹس لگائے جائیں سی آپ کے چکن نہ ٹوٹے گی نہ خراب ہوگی اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے اندر آپ جتنا ڈیپ کٹ لگائیں گے فلیور اتنا ہی زیادہ اچھا اور اتنا ہی زیادہ دیکھیں گٹس اس طرح سے لگانے آپ کو یہ میں سارے چکن پر آپ کو کٹس لگا کے شو کر دیئے ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری چکن ہے اب اس کے اندر ہم سارے کٹس لگا کے چھوڑ دیں گے اس کے بعد اس کے اندر ہم اپنے سارے سپائسز جو ہم نے برائن کر کے اور چوپ کر کے رکھے ہیں وہ سب ڈال دیں گے جی تو اس کے بعد سارے مسالے سارے پسے وے مسالے سارے برائن کے وے مسالے وہ سب میں نے اس کے اندر ایک کر دیئے ہیں اور اس کو رات بھر میں نے مارینیٹ ہونے چھوڑ دیا چاہیں تو دو تین گھنٹے پہلے بھی مارینیٹ کر سکتے ہیں لیکن رات بھر کی مارینیشن اس کو آپ فریج میں رک دیجئے یہ بہت اچھے سے مارینیٹ ہو جائے گی کل بھی خراب نہیں ہوگی ہم نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا اور صبح جو ہے ہم اس کو نکال کے لے گئے تھے اس کو میں نے اس کے اندر دہی آئٹ نہیں کیا ایک پاو کے قریب ہم اس کے اندر دہی ڈالیں گے لیکن وہ ہم ڈالیں گے بار بی کیو کرنے سے پہلے اور اس کے علاوہ نمک یہ دونوں چیزیں میں نے بار بی کیو کرنے سے ایک گھنٹہ پہلے ڈالی تھی تین سے چار ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر بھر کے نمک ڈالا تھا اور یہ انف کونٹیٹی ہوگی اور لال مرچ میں نے دوبارہ آٹ کری تھی دو ٹیبل سپون اسے میں نے آپ کو ٹو ٹیبل سپون بھر کے لال مرچ اس کے اندر لکھما دیئے جو آپ ڈالیں گے تو یہ ساری چیزیں میں نے اچھے سے اس کو ڈال کے مارینیٹ کر دی گی اور اس کو چھو دیا تھا دوبارہ ایک گھنٹے کے لیے صبح تو یہ ہماری بہت اچھے سی ایک مارینیشن ریڈی ہو جائے گی اب ہم اس کا بار بیو کرنے کے لیے گیٹی بنائیں گے گیٹی بنانے کا طریقہ آپ لوگ دیکھ لیجئے بہت ہی بیکار ان لوگوں نے بنایا لیکن بہرحال آپ دیکھ لیجئے سب سے پہلے یہ ہمارے گھوٹ میں بہت ساری لکڑی جیٹی ان لوگوں نے ایک گڑھا بنا کے اس کے اندر ڈال دیئے اس کے اوپر ڈالا ہے یہ دیکھئے دہی مکس ہو رہی ہے یہ پہلے نہیں اب وہ کیسی تصریح لگ رہی ہے لیکن بہرحال یہ دہی ڈال کے اس کے اندر مکس کر دیا تھا اور سارے مسالی بھی میں ہماری پیاز ہے جو چھوڑی سی عجیب سی نظر آ رہی ہے یہ دیکھئے یہ پہلے لکڑی جلائے گئی تھی اور اس کے اندر بس سارے کاغذ ڈالے تھے اور یہ دھوان اٹھ رہا تھا یہ دیکھئے کہ اس میں کاغذ ڈالے جارہے ہیں عجیب و غریب حرکتیں ہو رہی ہیں لیکن بہرحال آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے کوئلہ اس کے اندر بعد میں ڈالیں گے انگیٹی میں پہلے تھوڑی سی آنگ اس کے اندر لگا لی تھی ہلکی سی تاکہ جو ہے وہ یہ جل جائے یہ انگیٹی بننے کے مناظر ہیں جو انتہائی ہی خوفناک لگ رہے ہیں لیکن کیا کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اس میں سے دھوان اٹھنا شروع ہو گیا اس میں سارے کوئلے ڈال دی ہیں اس کے بعد ہم دکھوں نے کچھ ویجیٹیبلز کو بھی بار بی کیوں کر لیا تھا سب سے پہلے میں پاس شکرکندی جس کو میں نے اچھے سے دھوکیا ہ کونڈیلا جس میں تھوڑا سا پانی تا جس کی وجہ سے آنکھ بج گئی تو یہ پلوپ ہو گیا تھا لیکن دہرحال دوبارہ سے آنکھ لگا کے اور اس کو بھونا گیا تھا بہت ہی مزیدار شکرکند بنتی ہے اس کے پر کوئلے پر بھونی ہوئی کہ بس کھانے کے بعد آپ واہ واہ کر جائیں گے اس کے پر میں نے کچھ بھی نہیں لگایا کوئی چیز بھی نہیں اپنا ہی فلیور اتنا مزید کھائے گا بھوننے کے بعد کہ آپ کو یہ بہت اچھی لگے گی آپ ضرور کر کے ضرور دیکھیں گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیا آپ کو کیسے لگے کچھ گوڑ گوڑ کے ڈفرنٹ کلپس ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر یہ میرے پاس فوئل پیپر تھا اس کے اندر میں نے ساری ویجیٹیبلز جیسے بیگن آلو شملا مرز کر کے اس کو میں نے کوئلے کے اندر ڈال دیں میں نے ساری ویجیٹیبلز کو فوئل میں پیک کر کے کوئلے کے اندر رکھ دیا تھا اور اس کے بعد جب آپ چکن کھا رہے ہیں اس کے ساتھ آپ بیگ ویجیٹیبلز لیں that's yummy ہم اس کو اوون میں کرتے ہیں لیکن یہ میں نے کی تھی کوئلے پر اور کوئلے پر جو فلیور آتا ہے وہ کسی چیز پر نہیں آسکتا ہے یہ دیکھیں ہماری چکن اب رکھ دی گئی ہے بیگ کرنے کے لیے یہ ابھی بیگ ہونا سٹارٹ ہوئی ہے پکنا سٹارٹ ہوئی ہے دیکھیں کتا ٹائم لگتا ہے اس میں اس کو میں نے گریل میں کر رہا تھا کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے پیسز تھے تو یہ کسی چیز کے اوپر لگ نہیں سکتے تھے اگر آپ نے اس کے ٹکے والے پیسز کروائے ہیں تو آپ وہ بھی کروا سکتے ہیں لیکن یہ چھوٹے پیسز تھے بہت ہی اچھے جو ہے وہ فلیور آتا ہے پھر آپ اس کو کلکن اب کو گریل میں رکھے کرنا پڑتا ہے یہ آپ کی سیخ پہ نہیں لگیں گے یہ دیکھیں یہ واہ 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 کیا ویجیٹیبلز ہو رہی ہیں اور چھلکے ہلکی سی سردی میں بہت ہی مزیدار سنپورٹ میں ویجیٹیبلز اور چکن جب آپ بنائیں گے تو آپ دیکھے گا کہ کتنا ہی مزہ آپ کوائے گا یہ دیکھیں یہ ہمارا فائنل لوگ ہے یہ ہمارے رائز تھے مطر چاول جو ہم نے وہیں پر بنایا تھے اس کی ریسپی بھی چیزلت آپ سے شیئر کروں گی گاجر کا حلوہ میٹھے میں تھا سیلٹ تھا چکن تھا اور ہمارے پاس تھا بیگل سکاپ ٹرائے کریے ضرور بتائے گا گوٹ آپ کو کیسا لگا اور آپ اس کی بہت ویڈیو دل دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ ریسپی اور ساتھ ساتھ آپ کو سارے ویوز کیسے لگے اور ساری ویجیٹیبلز کے باربی کیو بھی کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ ساری باربی کیو بھی ویجیٹیبلز کیسے لگے ٹینکیو اللہ اپیس